بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی بات نہیں ہے یہ اس پر میں بھوری بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ پی ٹی آئی نے اوفیشلی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو آڈیو بشرا بی بی کی اور پنکی پیرنی کی ڈاکٹر اسلان کے ساتھ مارکٹ ہوئی ہے وہ درست ہے یہ بات بھی درست ہے اور وہ ایک آڈیو جو ابھی مارکٹ ہونے کا اندیشہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا اور انصار عباسی صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی تو اس کے جس میں آزم خان صاحب جو ہیں جو ان کے سیکیٹری تھے اس وقت عمران خان کے پرائم نیسٹر عمران خان کے ان کے درمیان اور عمران خان کے درمیان جو گفتگو ہے کہ کس طریقے سے ساشی تھیوری کرنی ہے وہ اس کی بھی انہیں ایک طرح سے تصدیق کر دیا ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں بات کرنے لگا ہوں شیری مزاری صاحبہ نے اور فواد چودری صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے پریس کانفرنس میں کہ آپ یوں سمجھ لیں گے دو حصے تھے ایک حصہ جو تھا وہ فواد چودری صاحب نے اس پر بات کی اور دوسرا حصہ تھا جس پر شی ازا کا ایک کلپ ہے اور وہ کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے اس میں اس کلپ میں شیری مزاری صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ جو سیکیور لائن تھی پرائم نیسٹر آف پاکستان یعنی اس وقت کے پرائم نیسٹر آف پاکستان عمران احمد خان نیازی کے گھر میں اس کو ٹیپ کرنا جو ہے وہ جرم ہے اور اس اس کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کی خلاورزی ہے آرٹیکل چودہ ہے کانسٹویشن کا اس کی بھی یہ خلاورزی ہے اس کلپ کے اندر وہ نے یہ بات کی دوسری بات جو وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک آرڈیو جو ابھی آنی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے گی تو وہ کہتی ہے کہ اگر کوئی ایسی آرڈیو آئے گی تو ہم چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاورزی ہوگی اور ہم اس پر چھپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اچھا اب میں ان پر کچھ سوالات اٹھانا چاہتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک طریقے سے ان دونوں باتوں کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جناب یہ دونوں ویڈیو آڈیوز جو ہیں جو ایک مارکٹ ہو چکی ہے بشرا بی بی کی اور دوسری جو ابھی مارکٹ ہونی ہے ان دونوں کو پی ٹی آئی نے تسلیم کر لے کہ دونی سچیاں نے پکیاں نے اور صاف نے بلکل اس میں کوئی دیف ایک ٹکنالوجی جو ہے وہ استعمال نہیں کی گئی یہ بات انہوں نے ایک طریقے سے اس کو تسلیم کر لیا اب بات آ جاتی ہے کہ جناب پرائم نیسٹر کے گھر میں جو اوفیشل اور سیکیور فون تھا سیکیور فون لائن تھی اس کو ٹیپ کس نے کیا دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ یہ بات درست ہے کہ فون کو ٹیپ کرنا بری بات ہے فون کو ٹیپ کرنا آئین کے آرٹیکل چودہ کی خلاف ورزی ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جب آپ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ جناب یہ جو آڈیو آئی ہے یہ درست ہے یعنی عمران خان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ غداری کے سیٹیفکیٹ بانٹ رہنے کا احکامات جاری کر رہی ہیں ڈاکٹر رسلان کو اور وہ کہہ رہی ہیں کہ علیم خان اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ جو بھی گاندھر ڈالیں جو بھی باتیں کریں مجھ سے رلیٹڈ ہو وہ بچی ہے فرا ماشاءاللہ کٹی وڈی بچی ہے ہاں جی پیر نہیں دی پیر نہیں دی عمر ہے کوئی ایک سو پچھونیا سال ہے بہرحال وہ کہتی وہ بچی ہے تو وہ اس کے خلاف جو بھی باتیں ہوں گی تو آپ نے اس کو لنک کر دینا غداری کے ساتھ اور ساشی تھیوری کے ساتھ کہ جناب یہ امریکہ کے کہنے پر سارا کچھ کیا گیا آپ نے اس بات تروں ویچھے کماشماش ہڑنا پڑ گیا ٹھیک ہے یعنی اس بات کے پر زیادہ زور نہ دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو آپ اس بات پر زور دیں کہ جناب چونکہ انہوں نے غداری کی ہے اس لیے اس طرح کے بہدوی الزامال لگا رہے ہیں تو وہ غداری کے سیٹیفکیٹ بانٹ رہی ہیں تو شیری مزاری صاحبہ اور پی ٹی اے کے لو لوگ جو ہیں پھر تیادی پھڑ لو پائنٹ کیونکہ آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ آڈیو درست ہے تو میں نے پنکی پیرنی دے ہتھاں جہاں ہتھکڑی لگی نظر آری بہو جی وہ مجھے آہ میں یہ یعنی یہ سوچ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس آہ جو تسلیم کرنا ہے اس بات کا اس کے پیچھے آہ کہیں کوئی اور یوٹرن والی سادش تو نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بقیدہ طور پر اس آہ معاملے کی اگر چھان بھٹک ہوگی تو وہ جس نے یہ فون ٹیپ کی ہیں جس کسی نے بھی کی ہیں مجھے نہیں پتا کس نے کی ہیں جس کسی نے بھی کی ہیں او دی پائن میکسیم کیوں ہوگا موتلی ہو جائے گی ٹھیک ہے ماضی میں بھی ہوا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں بہت مشہور کیس تھا بہت مشہور کیس ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی دو بار کی الیکٹڈ وزیراعظم تھی اور ان کی حکومت ختم ہوئی تو یہ شباز شریف صاحب سیفور ایمان صاحب اور یہ جو ہیں اپنا ملک یوم صاحب یہ جسٹس ہوا کرتے تھے اس وقت ان کے درمیان کنور سیشن ہے کہ انہی سزا دے دیو انہی سزا دے دیو بہت پبلک ہوئی وہ آڈیو جو ہے جس بندے نے ریلیز کی آہ آہ ٹیپ کی تھی وہ آئی بی سے ریلیٹڈ تھے وہ صاحب اور آہ ان آئی بی کے جو افسر تھے ان کو سر اس ٹیپ کے ریلیز ہونے کا بات موتل کر دی کہتا ہے وہ وچارہ رول دا رہا ٹپ دا رہا پھر دا رہا چیکہ مار دا رہا فائنلی اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا پھر جب پس پارٹی کی گورنمنٹ آگئی تو اس گورنمنٹ میں آ کر وہ چاہے ترلا پائی جائے کہ یار دیکھو میں تڑنوں بچایا زرداری صاحب مطلب میں آپ کو جو ہے ملکہ اگر میں یہ آڈیو آپ کے حوالے نہ کرتا اور یہ میں بی بی سی کو نہ دیتا تھا تسی اور بیند زیرت پا آجی کنفرم جڑے نے او بار ہو گئے سو پولیٹکس تو سزائیں آپ کی کنفرم ہو جانی تھی تو آپ میرے بار نہیں کریں میں نے تک دلاؤ زرداری صاحب نے آوائیڈ کیا تھا ان کو کسی جگہ پر پلیس کرنے سے لیکن پھر کچھ چ مینے سال بعد جا کر ان کی جو آہ نوکری ہے وہ بحال کر دی گی تھی اور بیک بینیفٹس کے ساتھ کر دی گی تھی مگر اس دوران جو اٹھ دا سال لنگے ہیں نا پائی انہوں نے جو پائی وارو لیا سی تو یہ جس نے ٹیپ کی ہوگی سر وہ اگر آہ پتہ چل جائے گا تک ہی گاتھ میں اور وہ بندہ پکڑا جائے گا تو وہ بندے کے ساتھ بھی میکسیمم اتنہ ہی ہوگا ویسے اب میرا خیال اتنا بھی نہیں ہوگا لیکن چلیں اتنہ ہی ہوگا پر پائی ان تُس ہی سوچ دے نتیجے دے بیچ یہ جو پنکی پیرنی نے کیا ہے یہ سامش ہے نا کہ آپ اداروں کو غداری کے سیٹیفکیٹ بندے ہیں آپ یہ کہیں گے جی نیوٹرلز جو ہیں وہ غدار ہیں یعنی وہ جو غدار کہہ رہے ہیں آپ سارے ہیش ٹیگ اور ٹرینڈز جو ہیں وہ ان کے کہنے پر چلائے جائیں تو صرف پھر دے پنکی پیرنی نے نہیں بچ دی اور نہ ہی یہ جو ہیں اپنا ڈاکٹر ارسلان صاحب یہ بچتے ہیں تو یہ ایک شری مزاری صاحبہ نے من لگ دا کہ عمران خاند ایک کار جسان لاتی پڑ گئے یعنی ان کا گھار ایک دور پھر برباد کر رہے چلی ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ آڈیو سچی ہے وہ جھوٹی ہے یہ جو شری مزاری صاحبہ نے کہا نا اس پہ رہ کے بات کرو باقی اس کا جو تھرڈ پارٹی آڈٹ ہے فرانسی کا آڈٹ وہ کروانا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اور حکومت کو خود یہ کام کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ حکومت پی ٹی ای دے پائی جائے کے پی ٹی ای کرالے اور پی ٹی ای کمت دے پائی جائے کے کم پاکستان کو باقاعدہ طور پر پاکستان کی فوج کو دنیا بھر میں بدنام کیا گیا ہے اس کے سربراہ کی اس کے بچوں کے ساتھ تصاویر لگا کر ٹرینڈز بنائے گئے ہیں اور دھمکیاں دی گئی دھمکیاں سر باقاعدہ اردو میں بھی دی گئی ہیں پشتوں میں بھی دی گئی ہیں انگریزی میں بھی دی گئی ہیں تو پوری دنیا تمہیں آتا دوسری پھڑ گئے ٹھیک ہے تو یہ آسان چیز نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بھول جائے جائے اس پر ضرور تحقیقات ہ چاہیے اور اگر وہ آڈیو درست ہے اور واقعی پنکی پیرنی کی آواز ہے تو ڈاکٹر رسولان کی تھے نصیح انہوں ہی پھڑ لو پنکی پیرنی تھے ویسے ہی بیٹھی ہوتے تحقیقات کریں رانہ صاحب اس کے اوپر رانہ صلی اللہ صاحب کی بات کروں ان کو اپنا یہ فرض ضرور ادا کرنا چاہیے اور اس پر کسی قسم کی جو ہے نرمی نہیں دکھانی چاہیے دیکھیں ایک بندے کے بارے بات ہونا تو اس پر نرمی نہیں دکھانی چاہیے کسی کی کریکٹر اسی اس طریقے سے کی جائے اس پر نرمی نہیں دکھانی چاہیے یہاں پر تو سر ایک فوج کے ادارے کے سربران رول مارا ہے پا جی پھڑ کے رہنے ٹھیک ہے تو یہاں پر تو نرمی بالکل نہیں بنتی پتہ نہیں اب یہ حکومت دے گوڑے اجکنی کی طاقتیں پائیں دے موڑے اجکنی کی جہان ہیں یہ ہاتھ ڈال سکیں گے نہیں ڈال سکیں گے لیکن اصولی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح سے ضرور کیا جانا چاہیے کیونکہ جب تک آپ قانون کی اور آئین کی تحت چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے تب تک پائیں چیزیں نہیں ہیں پھر وہ انجنجی رہنے گی ہیں پھر نرمی ڈانگ وجہ گا تو پھر نمی کوئی شیعہ شروع ہو جائے گی اس طرح نہیں ہونا چاہیے باہر جو دوسری بات شیری مزاری صاحبہ نے کی ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آڈیو جو ابھی مارکٹ ہونی ہے جو آزم خان صاحب جو اس وقت پرنسپل سیکٹری تھے پرائیم نیسٹر کے اور اس وقت کے پرائیم نیسٹر عمران خان کے درمیان ہے اس کو اس میں وہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آہ عمران خان نے کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ ایک آہ اس طرح سے سائفر ہے تو عمران خان نے پھر ان کے ساتھ مل کر بات کی اور ایک قسم کی بات اس طرح کی تھی چلے پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں پولیٹیکلی اس طرح کا جملہ جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے ابھی وہ آڈیو مارکٹ نہیں ہوئی کسی نے نہیں سنی ہے آہ لیکن یہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ آڈیو بھی ہے اگر وہ آڈیو بھی مارکٹ کی گئی تو یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے کیونکہ پرائم نیسٹر اور اس کے سیکریٹری کے درمیان جو گفتگ ہوتی ہے وہ اوفیشل سیکرٹ ہوتا ہے بلکل ٹھیک بات ہے پرائم نیسٹر اور اس کے جو سیکریٹری ہیں ان کے درمیان جو گفتگ ہوتی ہے وہ اوفیشل سیکرٹ ہوتا ہے کیبنٹ کے اندر جو ڈسکس ہوتا ہے وہ اوفیشل سیکرٹ ہوتا ہے جتنے بھی سرکاری معاملات ہوتے ہیں وہ سارے اوفیشل سیکرٹ ہوتے ہیں اور اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں لیکن سر بات یہ ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی جس کسی نے بھی خلاف ورزی کی ہے انہوں سزا ضرور دے دیو پر اے پہنی چھڑنا چیز ہے پھر جدا نائم ران خان نیازی ہے جس کا نام ہے جو وزیراعظم ہے بنا ہوا تھا اس وقت جس کو اللہ آگے مسلط کیا گیا تھا کیونکہ دیکھیں اس کی اس بیانی کی وجہ سے کہ اس نے اپنی پولٹیکل جو ہے وہ لینے کے لیے ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے یا ڈبی ساکھ روطار لئی اس نے پورے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر ظلیل و رسوہ کروا کے رکھ دیا پاکستان کو اس کے دوستوں سے دور کر دیا دشمنانوں اوہ دوستان نے نیڑے کرتا یاد رکھیے گا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے دوست اور دشمن بہت زیادہ ہیں اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی پاور ہے پاکستان ایک ایسے محلے وقوع پر واقع ہے سر جس کے ایک طرف چائنہ ہے اور ایک طرف بھارت ہے اور یہ دونوں تھکلی پپولیٹڈ ایریاز ہیں سر چائنہ کی عبادی کو ڈیڑھ عرب تو کراس کر گئی ہے اے جیڑا نا ڈیڑھ عرب تکھروتا پہ ہے یعنی کہنے کا مذہب ہے کہ تین عرب دی عبادی جیڑی ہے اس ساڑے سجے کھپے پہ وس دیئے ایک طرف جو ہے اپنا ایران ہے اور ایک طرف آپ کے جو ہے وہ افغانستان ہے جہاں سے راستے سینٹرل ایشیا کو جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے نا وہ کوئی ٹمبک ٹو نہیں ہے سر وہ کوئی سیری لنکا نہیں ہے کہ سمندر کے اندر جیڑی کو سرادی کے سر نہ نڈال دی ٹھیک ہے پاکستان ایسا محلے وقو میں واقعہ نہیں ہے بائیس تئیس کروڑ کا ملک ہے اس کے اندر تجارت ہوگی تو یہاں پہ روزگار چلے گا آپ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ پائی تو ساوش کر رہے ہیں ساڑے ملک دیج آپ رجیم چینج کی ساوش کیا آپ نے اور یہاں پر نیوٹرلز نے ملکے کیا اور یہاں پر جو تین جو لوگ ہیں یعنی زرداری صاحب اور یہ ملانا فضل رمان صاحب اور یہ نواز شریف صاحب انہوں نے ملکے کیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے سارے یڑنیں اے سارے غلط نے میں کل نہیں سوچا میں کل نہیں سوچا میں کل نہیں اتو اتو رہا ہوں یہاں اے سارے یڑنیں اے فضول لوگ نے یہ چور ہے یہ کرپٹ ہیں عرام سے امران خان صاحب بھی کہہ دیتے ہیں اس کا پختان کتنا دینا پڑا پاکستان کو اور آگے کتنا دینا پڑے گا یہ تو وہ سازش ہے جو امران خان کی پکڑی جائے گی اگر اس پہ تحقیقات ہو جو کہ ایک طرح سے شریف مزاری صاحبہ اس کو اون کر رہی ہے کہ ہاں ہو ہی گی ہے ٹھیک ہے وہ بات درست ہے جو کہی جاری ہے وہ بات درست ہے یہ ایک طرح سے اس بات کو اون کر رہی ہیں اس کلپ کے مطابق تو اگر یہ سارے چیزیں ہیں تو پھر امران خان اچھڑنا پاہن نہیں بنتا کسی صورت بھی نہیں بنتا کیونکہ امریکہ کے ساتھ بگاڑ کے سر آپ پاکستان کا سروائیول جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا ایکنومک حالات ہمارے نہیں ہیں یا تو آپ تیار ہو جائیں کہ آپ ایران کی صورتحال میں چلے جائیں گے اینے وڑے بیک پر رکھ رہا ہو نا تو ایک ڈبل اٹھی آن دی پاہن ٹھیک ہے اس حالات میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں اور یہ اس کے باوجود ہے بھی معاملات اس کے چلتے رہے اور رشیہ کے ساتھ بھی اس کے معاملات ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ تو تیار ہو جائیں اگر آپ نے پتھر کے دور میں واپس جانا ہے اس غیرت اور خودداری کی سو کارڈ غیرت اور سو کارڈ خودداری کے نام کے اوپر تو پھر تو ٹھیک ہے سر لیکن اگر ایک بندہ صرف اپنی سیاست کے وجہ سے اپنے آپ کو پولٹیکلی زندہ رکھنے کے لیے پوری قوم کو پورے ملک کو ایک ملک کوئے میں دھکیل نہیں کوشش کرے اور گلناوی ساریاں چھوٹ ہوں جو ثابت ہو جائے گے اس نے بقیدہ خود ساوش گھڑی ہے تو سر پھر ان کیوں بخشت رہے جائے پھر اس کو کیوں چھوڑ دیا جائے اس کے خلاف بھرپور کاروئی ہونی چاہیے لیکن یہ سارا کچھ کون کرے گا یہ سارا کچھ حکومت وقت کرے گی سوال پھر وہی ہے کہ کیا اس حکومت وقت میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں جو ادارے اس وقت پوری سپورٹ دے رہے ہیں اپنا شباز شریف کی گورنمنٹ کو کیا ادارے مسلسل اسی طرح سے پیچھے بیک اپ پہ کھڑے رہیں گے یہ وہ سوالات ہیں جو کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اس قسم کے سٹیپ لینے سے پہلے سوچے گا ادروائز کوئی بندہ یہ سٹیپ نہیں لے گا پاکستان کے محروضی حالات بڑے ڈیفرنٹ ہے سر یہاں کی سیاست جو ہے یہ صرف اصولوں کے اوپر نہیں چلتی علمی ہے ہمارے ملکہ لیکن جب تک یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلے گی یہ سندھی بھی نہیں ہوئے گی یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے لیکن کوئی پا آجی کہ ونی فیر گردن دیننو تیار ہے گا کوئی دوبارہ پٹو وننو تیار ہے گا ہے گا سندھا ٹھوک کے اگے آجو عمران احمد خان نیازی اور ان کی بیگم کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان کی تحقیقات کریں اگر یہ باتیں درست ثابت ہوں تو سر دوان لٹکا دے لیکن اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں اگر یہ باتیں غلط ہیں حالانکہ طریقہ انصاب منی بھئی ہے تقریباً لیکن اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں سر تو پھر اس طرح کے الزامات لگانا بند کر دیں حکومت بھی کر دیں اور طریقہ انصاب بھی کر دیں ویسے میں آپ سے ارز کروں یہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی بڑی باتیں کرتے ہیں سر یہ جو ہیں انہوں نے کی ہیں شیری مزاری صاحب آنے بڑا انہوں نے گلا پاڑ پاڑ کے کی تھی اور بڑی انہوں نے پریویسی جو ہوتی ہے پریویٹ بندے کی اور آرٹیکل فورٹین کوڈ کیتا ہے اس وقت تھا انہوں آرٹیکل فورٹین یاد کیوں نہیں آیا جس لئے مریم نوازشریف صاحبہ دی ایک آڈیو ریلیز کیتی شباز گل نے ٹویٹی کیتا ہے باجی کی آڈیو آگئی ویڈیو بھی آئے گی یہ باتیں کیی تھیں نا بے شرمی اور بغیر تھی کی انتہا پہ گیا تھا شباز گل یاد کریں ہمارے ہاں تو کسی کو بہن کہہ دیں تے پھر وہ پہنے ساری زندگی یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ نالی باجی باجی کہ یہ اندازی نالی ویڈیو تو سی یہ اندازی کمال پرموشنڈ ایجنٹ ہے سر ٹھیک ہے بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت چیزوں کو ذرا سوش لینا چاہیے اور کر لینا چاہیے جس وقت آپ دوسروں پر بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو ہے وہ اپنے اپنا میلا بھی یاد کر لے امران خان کیا ایک کلپ مجھے اچانک یاد آگیا ہے منصور علی خان کو انٹرویو تھا ان کا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آئی ایس ایس ہے یہ ساری اس لیے ڈر تھی کیونکہ یہ کرپٹ ہے یہ چور ہے اور آئی ایس ان کی باتیں ریکارڈ کر لیتی ہے وہ ثبوت کے طور پر سامنے لے آتی ہے تو مجھے تو کوئی طراز نہیں میرا فون ٹیپ ہوتا تھا میں انتے کوئی طراز نہیں میں کرنا چوری کرنا میں کرنا ڈکا مارنا اپاہن تا ڈک کرو چور میں پھڑی گیجے پھر ان ہونڈ چیکا نا مارو پاہن ہونڈ تیاری بھڑو لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں رہنا سندھا تو شباہ شریف کی کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے فیلحال تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی جناب انہوں نپل آگے اور اسی یہ کر آگے بھر دیکھتے ہیں کتنی طاقت ہوں ان کے اندر یہ کام کرنے کی دوسری بات جو میں نے آپ سے کی تھی انٹرو میں کی تھی وہ یہ تھی کہ کیا آرمی شیف کمر جوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ پریشر میں آگئے ہیں عمران خان کے کیونکہ آج انسارہ واسی صاحب کی ایک سٹوری آئی ہے اور اس سٹوری میں یہ ہے کہ جناب آرمی چیف نے کہا ہے کہ جناب آئیے صحیح جو ہے خاص طور پہ ایسی معاملات سے دور رہے ایک دفعہ پھر ادایت کر دی پہلے بھی کی گئی تھی یہ ایک دفعہ پھر کر دی گئی ہے اسی سٹوری میں یہ بات ہے کہ جناب یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ پی ٹی ای نے زمنی انتخابات کی حوالے سے ایک رو لا پایا کہ نیوٹرل مل گئے ہیں جناب پرلے پاسے وہ یاسمین عاشق صاحب بانت تو بقیادہ نام لے دیئے تھا آئی ایس اے کے کمانڈر کا جو پنجاب کے کمانڈر ہیں ان کا ٹھیک ہے تو یہ ایک پریشر جو ہے انہوں نے بیلٹ کیا تھا تو کیا وہ واقعی پریشر میں آگئے ہیں کیا پی ٹی ای ہمارے آرمی چیف نوٹ تھلے لانے چکاں میں اب ہوئی ہیں یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر ذہن میں اٹھتا ہے اچھا میں آپ سے ارز کروں کہ یہ بات جو ہے یہ ایک طرح سے کمزوری کی نشان دہی کرتی ہے ایک لحاظ سے لیکن دوسرے لحاظ سے بہت سخت ہے اور میں دوسرا لحاظ بوتا بکھنے لگا یعنی دوسرا انگل جو ہے اس کا میں بوتا دیکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جو مرضی کے اندر روی ہے عمران خان اسی اے پولیٹیکل ہی رہنا ہے اسی نیوٹرل ہی رہنا ہے ہم نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنی تو اگر وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تے پھر کسے ہورنوی آئین دی خلاف ورزی انہوں نے نہیں کر رہنے نہیں اور جنہوں نے غداری کے فتوے دیئے ہیں سیٹیفکیٹ بانٹے ہیں اوپا اندر تیاری کر لو اگر ایک بندہ یہ تیع کر لے کہ جناب میں نے غیر قانونی کام نہیں کرنا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کسی اور کی طرف سے ہونے والے غیر قانونی کام کو بھی پسند نہیں کرے گا اس طرح کے الزامات کو بھرداشت نہیں کرے گا enough is enough یہ بات جو ہے نا میرا خیال ہے اس کا ایک میسیج یہ بھی ہے اور کچھ روز پہلے میرا خیال کوئی تقریبا دو دھائی ہفتے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں کمزور نہیں ہیں آئندہ چند روز میں پتہ چلے گا آڈیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سر مجھے لگتا ہے عید کے بعد ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے وہ دو منٹ اٹھارہ سیکنڈ علیوی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے لیے بہت زیادہ خراب ہونے چاہی رہی ہیں ابھی بھی خوش کر لیں تے شاید معافی مل جائے ادھر بھائی سر معافی دی کن جائش انہیں نے چھڑی کوئی نہیں میرا کمز کمی ہی خیال ہے آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجئے گا مگر ذرا تہزیب کے ساتھ خیال وقت اتنا ہی ملکے گلے بھی لاغنے